اوم نمش شیوائی تنتر کے رچائتہ بھگوان شیو کو میرا نمسکار ہے میرے پاس بہت کیس آتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر جو ہے کسی پریت کا کسی آسیب کا سایا ہے اور ان میں سے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی سنکھیا عددھک ہے تو ایسا کیوں ہے کہ صرف عورتوں کو یہ چیزیں زیادہ دیکھتی ہیں اور جو پرشورگ ہیں وہ بھی آتے ہیں لیکن موسیلی جو ہے وہ مہلائے ہیں جو کہتی ہیں کہ انہیں کوئی چھایا سے دیکھتی ہے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے ان کی چھت پر کوئی چلنے کی آواز آ رہی ہے اور برسوں سے کوئی چیز ان کے ساتھ ہے تو ایسی بہت سے نکاراتمک اورجائیں ہیں اس دنیا میں جو کی ستریوں کو پیڑا دیتی ہیں سپن میں آ کر پیڑا دیتی ہیں کبھی کبھا رات میں پیڑا دیتی ہیں تو بہت سے ایسے نکاراتمک اورجائیں ہیں جو کی ستری پکش کو اتیادھک پریشان کرتی ہیں اور ایسا ہی ایک کول آج مجھے ملا جس میں کی جب میں نے دھیان لگایا تو پتا لگا کی ان پر جن کا سائے تھا اور ایسا بھی ویدھان ہے کہ جن کا نام نہیں لیا جاتا اور جنگلوں میں جہاں پر میں رہا ہوں وہاں پر جو ہے لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈڑتے تھے کہتے تھے کہ اگر رات کو اس کا نام لے لیا جائے تو وہ آپ کے سمیہ پا جاتا ہے تو جب میں جنگلوں میں رہا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے یہ سب پریبھاشائیں دی اس کے بارے میں اور میں بھی اس کا نام نہ ہی لوں یہ بہتر ہوگا تو یہ ایک ایسی شکتی ہوتی ہے جو کی آپ کو دھیرے دھیرے اپنے آویش میں لے لیتی ہے آپ کو اپنے انکول کر لیتی ہے ایک ایسی شکتی ایک ایسی بری شکتی جو کی دھیرے دھیرے آپ کو میٹھے زہر کی طرح کھاتی رہتی ہے یہ نکاراتمک اورجاؤں میں سے بہت ہی پاورفل جو کہیں گے کی انرجی ہے جو کی موسٹلی میں دیکھتا ہوں کی ہر دوسرے تیسرے وقتی پر لگی ہوئی ہے تو ان انرجیز کو کیا چیز ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے کیوں یہ جو ہیں ستری پکش کو ہی زیادہ ٹارگیٹ کرتی ہیں تو دیکھئے ایسا ہوتا ہے جو ستریہ ہے وہ پرفیوم بہت لگاتی ہیں ایک مین جو کارن ہے وہ ہے سگند سگند کے پیچھے یہ چیزیں بہت جلدی اٹریکٹ ہوتی ہیں اور جو ہے سندرتا سندرتا کے پیچھے بھی یہ چیزیں بہت جلدی اٹریکٹ ہوتی ہیں ان شکتیوں کو سگند اور سندر چیزیں بہت پسند ہیں اس لیے یہ جو ہیں ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں اپنا ڈیرہ بنا لیتے ہیں اپنا گھر بنا لیتے ہیں میں نے ایسا ایسا کیس دیکھے جس میں کی بلکل ہستا کھیلتا ہوا ویکتی ایک سال کی بھیتر بھیتر برباد ہو گیا وہ صرف اسی نکارت مک اورجہ سے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آسیب جن بھوت پریت اوپری ان سب کا کاٹ کیسے کریں آپ کو کہیں نہیں جانا آپ صرف اس چھوٹے سے منتر کا جاب کیجئے تو اس کے بعد آپ کے جیون میں سے یہ ساری نکارت مک اورجائیں دیکھتے ہی دیکھتے چھو منتر ہو جائیں گے میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں روپیہ خرج کرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پیچھا نہیں چھوڑتی لیکن ایک سرلطم اپائے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ کر لیا تو یقین مانیے چاہے کتنا ہی بڑا جنہ سے صد کوئی بھوت پریت ہو وہ بھی آپ کا بال بھی باقہ نہیں کر پائے گا منتر سن لیجئے منتر ہے اوم کالی روتری کپالینی بھوت بادھا پریت بادھا نیوارینی ما رکش رکش سد گرو پرسادین اوم فٹ منتر ایک بار پھر سے سن لیجئے گا یہ کسی بھی طرح کی بھوت پریت کی بادھا کو دور کرنے میں شکشم ہے اس سے نہ جانے کتنے لوگوں کا گھر میں نے بسایا ہے منتر سنیے گا اوم کالی روتری کپالینی بھوت بادھا پریت بادھا نیوارینی ما رکش رکش سد گرو پرسادین اوم فٹ تو اس منتر کا آپ جاب کرنا ہے سات بار اور جو بھی پریڈت ویکتی ہے جس پر ہو رکھ ہے وہ بھی اس منتر کا جاب کر سکتا ہے اگر آپ کسی کا جھاڑا دے رہے ہیں مور کی پنک سے تو آپ سات بار یہ منتر پڑھ کر جھاڑا دی نا ہے اگر آپ سویم پریڈت ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پراتح ایک مالا اور سندھیا کال میں ایک مالا جاب کرنی ہے اس سے ماکالی کی کرپا آپ پر ہوگی اور جو بھی نکار اتمک ارجہ ہے چاہے وہ کہیں سے بھی آئی ہوگی پہلے ہی دن سے دور ہو جائے گی یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو ماکالی آپ کو دن رات چوبیس گھنٹے آپ کی رکشہ میں تت پر رہیں گی ایک ایسی شکتی آپ کے چار اور گھومے گی جو کی ان دشت شکتیوں کو مار بھگائے گی یہ ایک ایسا سرکشہ کوج ہے جو کی لاکھ روپے خرچ کرنے کے ہوگا کہ میں کسی کے کام آ پایا اور میرا ایسا ماننا ہے کہ نرر سیوہ نارین سیوہ یدی میں کسی ویکتی کی سیوہ کر پاؤں تو وہ نارین کے برابر ہی ہوگی اور ایک صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے یدی کہیں پر بھی کسی کا بھی آپ کی وجہ سے ایک تن کے جتنا بھی اگر لاب ہوتا ہو تو اس میں سنکوچ نہ کیجئے نی سنکوچ جائیے اور ان کا کار صد کیجئے اسی لئے تنتر جو مانم کلیان کیلئے بنایا گیا ہے تو اس منتر کا جاب کیجئے اور اپنی زندگی میں بہتری لائیے کسی بھی طرح کی جانکاری کیلئے کال کر سکتے ہو 999 28 4 16 25 پر دھنی بات